اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے نومیریکلز آف کلاس ٹین چیپٹر نمبر نائن یا چیپٹر نمبر ون سامجھ لیں ٹھیک ہے کیمیکل ایکلوبریم کے نومیریکلز آز ہم بسکس کریں گے ٹھیک ہے تو مائی نیم ہے زیشان حسین اور یہ آپ کا سندر سا چینل ہے کیمسٹری ٹائگرز ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نومیریکلز کی سٹیٹمنٹ تھوڑی بڑی ہے لیکن آپ نے سمجھنا ہے باتوں کو اور کرنے کی کوشش کرنی ہے نومیریکلز صرف ان میں آپ نے کیسی فائنڈ کرنا ہوگا یا تین چار چیزیں آپ کو دے دی جائیں گے چوتھی معلوم ہیں بسکلی آپ نے کیسی ایکسپریشن اگر آپ کو آتا ہے تو نومیریکلز آپ کے لیے حلوہ ہیں بہت آسان سی ہیں آپ نے بس ان کو سمجھنا ہے کر کے دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے پہلے ہی باتوں کو بہت سے سمجھنا وہ کہتا ہے فاردہ ٹی کمپوزیشن ٹوٹنا ڈائی نائٹروجن اکسائد کس میں ٹوٹا نائٹروجن میں ٹوٹا اور آکسیجن میں ٹوٹا یہ ایکویشن لکھ ہے کہتا ہے کہ بھائی ابنی نائٹروجن اکسائد ٹوٹا نائٹروجن میں اور آکسیجن میں سوال کے اندر مرضہ gram سہدہ آگے ایکویشن آپ کو پتا جنگی ایکویشن میں اسی کے لیے آپ کو پتا ہو تو آپ ہلوہ ایسے دن کانسنٹریشن آف ڈائی نائٹروجن اوکسائل نائٹروجن اینڈ اوکسیجن وان وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے رسپیکٹیوی رسپیکٹیوی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے لکھی گئے وہ پہلی ہے جو دوسرے پر لکھی گئے وہ دوسری ہے جو تیسرے پر لکھی گئے وہ تیسری ہے اور کہتا ہے فائنڈ کیا کریں گے کیا فائنڈ کریں گے کیسے فائنڈ کریں گے کیسے فائنڈ کریں گے ہلوہ آسانسہ اوہ بھئی یہ دیکھو اچھا یہاں سے کیلو کرتے ہیں کیسے آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ آپ کی پروڈکٹ ہے یہ اوپر لکھ رہی ہے نا پروڈکٹ اوپر لکھ رہی ہے یہ ٹو ہو گیا اور آکسیجن نیچے آپ کے ریاکٹنٹ ہونے چاہیے وہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ریاکٹنٹ آپ کے یہ ہیں جو اس کے مولز ہیں اس کے پاور بنا دو ٹھیک ہے سمجھا گی کیسے اچھا یہ نمیریکل کرتے وقت آپ کو اپنے یونٹس کیسے کے پڑے ہوں گے پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہوئی آئی ہو اور بھائی اس میں اس کے کچھ یونٹس بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے تو آپ نے ان سب کی مولو کنسٹریشن کے حساب سے یونٹس ساتھ لکھنے ہیں تاکہ آپ کو یونٹ لکھنے میں کوئی بھی دکت نہ ہو لازمی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو یونٹ لکھنے میں کوئی دکت یا کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اچھا جی نائٹروجن نائٹروجن این ٹو این ٹو دوسری نمبر پہ ہے بھائی تو دوسری کنسٹریشن یہ والی ہے یہاں پہ لکھا جی تھری پوائنٹ نائن زیڑو اور ساتھ اس کا یونٹ کیا ہے مول ہر کسی کے ساتھ مول پر ڈی ایم کیوں بھی لکھنا ہے اور اس کے اوپر دوسری جی ٹو کیونکہ اوپر ٹو ہے آکسیجن کی کتنی ہے ویلیو آکسیجن کی بھائی تھرڈ نمبر پہ ہے تو ون پوائنٹ نائن فائیب اور ون پوائنٹ نائن فائیب اور اس کے ساتھ اس کا یونٹ کیا ہے مول پر ڈی ایم کیو نیچے نیچے جی ڈائی نائٹروجن اکسائیڈ ہے اس کی ویلیو ہے ون پوائنٹ ون 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 پوائنٹ ون اور ساتھ لکھنا ہے مول پر ڈی ایم کیو اور اوپر اس کی ٹو ہے تو بھائی ٹو ہے ٹھیک ہے سمجھا گی کلیر ہو گیا یہاں تک اچھا اس کا سکیر لیں گے نا اچھا پہلے یونٹ کو سمجھے یونٹ کو یہ ٹو اب اگر فرض کہیں آپ اس رقم کو الگ کر دیں اور اس رقم کو الگ سمجھ لیں یہ سمجھے الگ الگ کر دیں اس کا بھی ٹو ہو جائے گا نا سکیر الگ لگ کر دیں ہم نے ٹھیک ہے یہ سکیر اور اس کا بھی سکیر لگ کر دیں یہ سکیر اور یہ سکیر یہ یونٹ اس سے کینسل ہو گئے نا جتنا اوپر ہے اس کی بھی پاور ٹو ہے اس کی بھی پاور ٹو ہے یونٹ دونوں کینسل ہو گئے یہ صرف یونٹ باقی بچا ٹھیک ہے اب جی اس کا آپ سکیر لیں گے نا 3.9 3.90 کا وہ آپ کے پاس آئے گا کیسی اس ایکل تو 15.21 15.21 اس کے بعد یہ تو بیسی لیکھو کہ 1.95 اور اس کا یونٹ کیا ہے مول پارڈی ایم کیوں یونٹ نہیں بھولنا یونٹ نہیں بھولنا بھائی ٹھیک ہے یہ اوپر جتنے تھے اتنے وہ کینسل ہو گئے ہیں اچھا جی نیچے آجائیں گے 1.1 کا جو لیں گے 1.21 آجائے گا 1.21 سکیر لیں گے اور یونٹ تو اس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کینسل ہو چکے ہیں اس کا ساتھ وہ ہم نے لکھ لیا ہے اب آپ اس کو ساری کلکولیشن کریں گے اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے اس پر ڈیوائیڈ کریں گے جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 2.4.51 اب اس کا یونٹ ہوگا مول پر ڈی ایم کیوں مول پر ڈی ایم کیوں مول پر ڈی ایم کیوں سمجھ آگی کوئی سوال دیکھ لیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے یونٹ کا خاص خیال رکھنا ہے یونٹ ساتھ ساتھ رکھنے ہیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے نوٹ کر لیں شاب باش ڈیوائیڈ کے پاس ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ہے وہ ٹوٹتا ہے ہائیڈروجن اور آئیوڈین میں وہ کہتا ہے جی ایف دا اکلیوبریم کانسل پریشت اکلیوبریم آ چکا ہے یعنی کہ پھئی اس میں جتنے مول ہیں اکلیوبریم آ چکا ہے تابہ جی ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ کی جو مولر کنسٹریشن جو بتایا گیا ہے وہ آپ کو ڈیٹا جو بتایا گیا ہے وہ اپنے طرح سمجھنا ہے ایک آپ کو بتایا کہ یہ ہے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ کی مولر کنسٹریشن کتنی ہے 0.078 مول پار ڈی ایم کیو یہ ایک چیز بتائے گی دوسری آئیوڈین وہ کہتا ہے ہائیڈروجن اور آئیوڈین کی دونوں کی سیم ہے ہائیڈروجن اور آئیوڈین کی جو مولر کنسٹریشن ہے وہ دونوں کی شیم ہے یعنی کہ دونوں کی شیم ہے بھئی تو ہائیڈروجن کی یہ آپ کے پاس آگیا جی 0.011 مول پار ڈی ایم کیو مول پار ڈی ایم کیو اسی طرح بھئی آئیوڈین کی بھی یہی ہوگی مول 0.011 مول پار ڈی ایم کیو وہ کہتا ہے کہ بھئی کیسی فائنڈ کرو کیا فائنڈ کرو کیسی فائنڈ کرو calculate the equilibrium constant value of this reversible reactions reversible reactions کے لیے آپ یہ والی چیزیں جو ہے وہ کیسی فائنڈ کرو اچھا یہاں بھی کیسی ہوگا کیا پہلت یہ فائنڈ کرنا یہ product ہے یہ reactant ہے تو کیسی آپ کا ہوگا جی h2 i2 اور hi اور اس کی مولر کنسٹریشن ڈی اچھا جی h hydrogen hydrogen کی مولر کنسٹریشن ہے 0.011 اور یہ والی چیز اور ساتھ اس کا unit میں نے کہا تھا لازمی لکھنا ہے یہاں ہو جائے گا مول پار ڈی ایم کیو ٹھیک ہے اسی طرح next یہاں پہ بھی یہی ہے 0.011 مول پار ڈی ایم کیو نیچے یہ hydrogen iodide کی کتنی value ہے 0.078 مول پار ڈی ایم کیو پار ڈی ایم کیو اور اس کا اوپر کیا کیونکہ یہاں پہ 2 ہے دیکھیں اب جی یہ ایک اس سے cancel ہوگا ہے unit کے ساتھ میں کر رہا ہوں اور دوسرا unit کیوں ہے وہ اس سے cancel ہوگا یعنی کہ اس کا کوئی بھی unit نہیں ہی ہوگا پہلی بات تو یہ ہوگی unit ہمارا confirm ہوگیا اب جی ان دونوں کے جب آپ multiply کریں گے آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ ہے 0.0001 2 اور 1 1 2 اور 1 clear ہو گیا اس کے بعد جی نیچے جب اس کا آپ square لیں گے جب آپ کے پاس قیمت آگی وہ ہے 0.0006084 یہ آپ کی value آئے گی دیکھ لیں یہی آئے گی صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے یہی آئے گی اوکے clear ہو گیا اس کے بعد جب آپ اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 0.019 kc value unit اس کا کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ unit نہیں لکھتے بیٹھ جنا مور پر ڈی ایم کیوب نہیں نہیں لکھنا بھئی کیونکہ unit اس کا بانتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں بانتا number of mode ڈی اتر بھی اتنے اتر ہے اس وجہ سے اس کا unit ہے نہیں بانتا clear ہو گیا سمجھ آگی ڈوٹ کر لیں شاب باز نوٹ لازمی کریں نمریکل کو ہوتا سکروں گے ڈا باز نہیں اب برو دیں گھڈی دو نو جی گلاس نہیں ہوتا سکروں گے ڈا پاس نہیں گھڈی دو نو جی گلاس نہیں کر دے ریز کر دے ریز اوکے ہمارے پاس نمیریکل نمبر 3 ہے وہ ہے فاردہ فکسیشن آف نائٹریجن فالوینگ رییکشن نیچ پلیس وہ کہتا ہے کہ نائٹریجن کا فکسیشن ہوتی ہے اس کے لیے رییکشن ہوتا ہے مجھ یہ ہے اس کے بعد یہ ویندہ رییکشن ٹیس پلیس ہے وہ کہتا ہے کہ رییکشن اس ٹمپریچر پر ہوا اتنے کلون پر پندرہ آفو کلون پر ہوا دے کیسی فاردیس رییکشن وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اکلیوبریم کانسٹنٹ آپ کو بتا دیا ہے اس دفعہ آپ کو کیا بتا دیا گیا ہے اکلیوبریم کانسٹنٹ بتا دیا گیا ہے جیسے جی اس نے کیسی ہمیں بتایا ہے وہ کتنا ہے 1.1 ملٹیپلائی بے ٹیمز کی پابوہ مائنس 5 ٹھیک ہے سمجھا گی کلیر ہو گیا نیکس کیونکہ اس کے لیے اس کا جو یونٹ ہے دونوں نمبر اپ موڈز براپر ہیں اس کا مطلب اس کا کوئی بھی یونٹ نہیں ہے اگر ہوتا تو ساتھ لکھ لیتے اف اکلیوبریم کانسٹریشن نائٹروجن اور آکسیجن کی بتا دی ہے مکہ ترسپیکٹیو لی ساتھ رکھا ہے یعنی کہ پہلا نائٹروجن پہلی نائٹروجن کی ہے اور دوسرے آکسیجن ہے دوسری آکسیجن کی ہے تو پہلا نائٹروجن ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نائٹروجن کی جو مولر کانسٹریشن ہے وہ ہے جی 1.7 ملٹیپلائی بے ٹیمز کی پابوہ مائنس 3 مول پار ڈی ایم کیو کیوں گیا جی اسی طرح آکسیجن کی جو ہے وہ ہے وہ کتنی ہے 6.4 ملٹیپلائی بے ٹیمز کی پابوہ مائنس 3 مول پار ڈی ایم کیو کلیر ہو گیا جی اب یہاں سے بسکلی ہم نے کیا فائن کرنا ہے جی اس نے بنا بنا ہے کلیر ہو گیا سمجھ آگئی اچھا جی بیسکلی آپ نے پہلے تو کیسی کا میں پتا ہوں کیسی ہے کیا کیسی یہاں سے ہم فائن کریں گے تو وہ ہوتا ہے جی این یہ نیچے اینڈو اور اس کے بعد آکسیجن ٹو ٹھیک ہے اتنی سمجھ آگئی اچھا جی unit ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا اس کا جو ہے کیونکہ کیسی کا اب unit کوئی نہیں آنا اچھا جی یہاں سے ہم نے فائن کر رہا ہے تو یہ دونوں اس طرف ملٹیپلائی کر جائیں گے یہ آپ کے پاس کیسی آگیا ملٹیپلائی بائی نائٹروجن آکسائیڈ اس کے بعد ملٹیپلائی بائی آکسیجن اور ساتھ ہو گیا جی این اور اس کا ہو گیا جی ٹھیک ہے سمجھ آگئی اچھا جی کیسی کی ویلیو کتنی ہے 1.1 ملٹیپلائی بائی ڈین کی پاور مینس 5 ملٹیپلائی بائی نائٹروجن کی کتنی ہے 1.7 ملٹیپلائی بائی ڈین کی پاور مینس 3 ملٹیپلائی بائی اکسیجن کی کتنی ہے six ڈین کی پاور ملٹیپلائی بائی ڈین کی پاور مینس 3 مول پر ڈین کیو بہت ہم آنا ہی ساتھ ہیں one more دین کیو بھر مول پر ڈین کیو اس کے بعد is equal to and اور اس کے بعد اکسیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹو آگیا پاورز موجود کے لیے گئے ملٹی پلائی کریں رہے گی باز سیم بنائیا اس پال میں ن cũng most جمع جاتی ہیں باز ایڈ پور لیے گئی مائنس 5 کا یہ ہے مائنس 3 مائنس 8 مائنس 8 اور مائنس یہ ہو گیا جی مائنس کے 11 ہو گیا مائنس کے 11 ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب جی اب یہ ڈاوٹ اس طرف ہے تو آپ ڈاوٹ کو اس طرف لے کے ہیں یہ ہم کے پاس اور یہ ہو گیا نائیٹ ویجن ٹھیک اب اس کا بھی انڈروٹ لے لیں اور اس کا جب آپ ڈاوٹ اس طرف لے کریں گے ڈاوٹ اس طرف لے کریں گے 1.1 اور 95 ملٹیپلائے جمعہ کھی پاور ہوگی نا جو کیا رقم پڑی تھی چھوٹی ہوگی جمعہ کی ہوگی تو نفی ایک جمعہ بھی ہو جائے گا ساتھ اور نفی کے 10 آ جائے گی یہاں سے نفی کے 10 آ جائے گا اور یہاں سے اس کا انڈروٹ لے لیں کیوں انڈروٹ لینا بھئی ہمیں اکیلا چاہیے ہمیں کیا چاہیے اکیلا تو یہopheria ابھی انڈروٹ نہ لیں یہاں پہ جان نیچے سٹیپ پہ نہیں یہاں پہ نہیں یہ اس کا آپ انڈر روٹ لیں ٹھیک ہے جب آپ انڈر روٹ لیں گے تو جو آپ کے پاس آنسر آئے گا وہ آگا 1.093 ملٹی پیوپر ٹینس کے پاس پاور جب انڈر روٹ لیتی تو ہاف ہو جاتی ہے مائنس 5 is equal to 102 اور اس کا یونٹ ہوگا مول پر ڈی ایم کیو مول پر ڈی ایم کیو ٹھیک ہے اس کا یونٹ کیا ہوگا جی مول پر ڈی ایم کیو مول پر ڈی ایم کیو کلیر ہے سمجھ آگی یہ آپ کا ہو جائے گا کلیر ہے کوئی سوال نوٹ کر لیں شاباش نظر آ رہے ٹھیک ہے شاباش شاباش نوٹ کر لیں کر دے ریز کر دے ریز کوئی سوال نو اوکی نمیریکل نمبر فور اور یہ لافت ہے ہمارا یہ ہے ون نائٹروجن ری ایکس کہتا ہے کہ جب نائٹروجن ری ایکٹ کرتی ہے پھر ہائیڈروجن نائٹروجن ہائیڈروجن سے ری ایکٹ کرتی ہے تو فارم این امونیا یعنی آپ کو ایکویشن بتائی گئی ہے یعنی کہ کہتا ہے کہ جو نائٹروجن ہے وہ ری ایکٹ کرتی ہے کسی ری ایکٹ کرتی ہے جی ہائیڈروجن سے تو امونیا بنتا ہے یعنی کہ این ایج تھری بنتا ہے اس کو بیلنس کریں ہائیڈروجن دو ہیں یہاں پہ تین ہے یہ دو ہو گیا یہ تھری ہو گیا یہ بیلنسنگ ہو گئی ٹھیک ہے کلیر ہو گیا نائٹروجن تو یہ بھی دو ہو گیا یہ ساتھی بیلنسنگ ہے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایکلیوبریم ایکلیوبر مکسر کونٹینز وہ آپ کو دو قیمتیں بتائیں گی ہیں نائٹروجن مطلب کہ پہلے نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کی دی گئی ہے ڈیٹا ہمیں کیا دیا گیا ہے جی نائٹروجن کی ویلیو دی گئی ہے کنسنٹریشن یا اماؤنٹ اماؤنٹ یا کنسنٹریشن ایک ہی چیز ہوتی ہے یاد رکھیں اماؤنٹ اور کنسنٹریشن دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں یہاں پہ نائٹروجن ہمارے پاس دی گئی ہے جی 0.31 مول پر ڈی ایم کیو پر ڈی ایم کیو ٹھیک ہے اس کے بعد ہائیڈروجن ہمارے پاس دی گئی ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن ہمارے پاس ہے جی 0.50 مول پر ڈی ایم کیو یہ بھی ہمیں بتا دی گئی ہے بیلیو یہ بھی ہمیں بیلیو بتا دی گئی ہے اس کے بعد جی وہ کہتا ہے کہ ایف دا کیسی ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہو وہ بھی 0.50 آپ کے ہو اور اس کا یونٹ کیا ہے ساتھ یونٹ لکھ لیں مول پر مول سکیئر اور ڈی ایم سکس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کا یونٹ ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فائنڈ کیا کرنا ہے امونیا کی امونڈ فائنڈ ہے what is the equilibrium concentration of امونیا امونیا کو فائنڈ کریں یعنی کہ بھائی اکلیورم کی سٹیٹ میں امونیا کتنا ہے یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے جی فائنڈ کرنا ہے یہاں تک سب کو کلیئر ہے کوئی سوال کوئی اپنے پاس سے کوئی چیز نے لکھی جو بتایا گیا ہے وہ ہی سب کچھ لکھا ہے کلیئر سب کو یہاں تک کوئی سوال اوکے نیچٹ اب آپ کیسی لکھیں گے جی اس کا کیسی آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا یہ امونیا اوپر آ گیا اور اس کا ٹو لکھا ہوئی اپاور میں چلا گیا اور یہ ہائیڈروجن نائٹروجن پہلے لکھ لیں اور اس کے بعد ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن سے پہلے تین لکھا ہے تو یہ تھری جو ہے وہ پاور میں چلا گیا تھری پاور میں چلا گیا سمپل میں الفاظ بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ سامجھ آجیں کیسی جو ہے ہم نے نہیں فائنڈ کرنا ہم نے کرنا ہے امونیا یہ والا فائنڈ کر رہا ہے تو یہ دونوں ڈبائیڈ پہ ادھر جا کے ملٹیپلائی کیسی ملٹیپلائی با نائٹروجن اور ملٹیپلائی با ہائیڈروجن اس کی پاور تھری اس اکوڑو آمونیا ایچ بی پاور ٹو قیمتیں رکھیں جی اب اس کی جگہ جی کی جگہ ہے جیو پوائنٹ آف فائیو ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ بھئی کیسی کا یونٹ لکھتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نمبر اپ مولز ہیں یا نہیں باقی جتنے بھی ہوتے ہیں اکیلے اکیلے کے وہ سارے موپار ڈی ایم کیو بھی ہوتا ہے ہونٹ سب کامال بر meng Pilot کو بھی ہوتا ہے کسی کا یونٹ میں لکھ لے لیکن جب آپ کیسی اور کی نخی aucune کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کا ملٹس کا مہر ہوتا ہے یہ ملٹیپلائی با نائٹروجن ہمارے پاس کتنا ہے نائچروجن ہے 0.31 اس کے بعد نائچروجن آپ کے پاس کتنا ہیں ہائیڈروجن ہے 0.58 الیکن اس کی power 3 ہے یہ تین آگیا یہ نائچروجن امونیاں آگیا ہمارے پاس ایسے اب اس کا جو بھی آنثر ہے اپنے کیا کرنا ہے اس کا جو بھی آنثر ہے اس کا رäd afflictران Icelandرورد کیوں لے doubled ہے کیونکہ ہمیں یہ ونیاں سکیئر ہے ہمیں اکیلہ آمومیاں گےלל ہیں اس کا جو بھی آنثر ہے وہ آپ نے اس کا انڈروٹ لیے لینا ہے اس کے بعد جو آپ اس کو کریں گے اس کا کیوب لیں گے اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو جب آئے گے تو آپ کا انصار آج گیا 0.14 اور مول پر ڈی ایم کیو مول پر ڈی ایم کیو یہ آپ کے پاس امونیا کی کنسنٹریشن آ جائے گی ایک اکلیوبریم ایک اکلیوبریم یہاں تک سب کو کلیر ہو گیا تو اس آوال نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں کیک ہے کلیر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ